اسلام علیکم ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے نیو ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے چیز سکھائیں گے ایسے رول سکھائیں گے جو آپ کے تمام نائن کلاسیلیٹر آپ کے ہائیر لیول تک ایم ایسے لیول تک آپ کے ہر کلاس میں آپ کے لئے کام آئیں گے کسی بھی کوششن کو آپ نے ایزیلی کسی بھی اس کو فیکٹلائز کر کے ان رول کی مدد سے جو کوششن آپ کو ریٹیل ایکویشن یا کسی کمپریٹنگ اسکوائر میٹھر سے آپ سالٹ کرتے ہیں اور آپ کو بہت سارے ٹائم لگتا ہے ڈیٹ سے دو پیج کا کام آپ نے کرنا ہوتا ہے اس رولز کو سیکھتے ہوئے آپ کا تین سے چار سٹیپ میں وہ کام ہو جائے گا ایک چار طرح کے رولز سے ان چار رولز کو سمجھنے سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی فیکٹلائزیشن آپ کو کبھی مسئلہ کرنے ہی نہیں کس طریقے سے دیکھیں سم سے پہلے یہ رولز جو ہے یہ میڈرڈرم بریک کے لئے ہے آپ کو بتا ہے ہمارے پاس اگر بھی کوٹرائٹنگی کوئیشن ڈی جاتی ہے ہم منٹرم بریک سے کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ والے کو لاسٹ والے سے ملٹیپلائے کرتے ہیں اور ہمیں ملٹیپلائے کر کے وہ چیز لے کر آنے ہوتی ہے اگر فرسٹ والے کو لاسٹ والے سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آپ کی پاس کیا آگا ہے اے ایکس سکوائر پلس سی مینس کے پلس اے سی ایکس سکوائر آپ کی پاس یہ آجائے گا اس کے بعد جو سینٹر والا ہے وہ آپ نے کہا کرنا ہے یہاں لکھ دینا ہے اس طرح اب آپ نے کہا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایسے دو نمبر ڈھونڈنے ہوتے ہیں جس کو ملٹیپلائے کرنے کے بعد یہ بننا چاہیے اور پلس مینس کے بعد یہ بننا چاہیے اب وہ دو نمبر کیسے آئیں گے ان دو نمبر کا طریقہ کیا ہے سمپلی جو بھی آپ کی پاس اوپر نمبر ہوگا جو بھی آپ کی پاس مطلب اور اس سے ملٹیپلائے کرانے کے بعد جو نمبر آئے گا آپ نے کہا کر لینا ہے اس کا ایل سی ایم لینا ہے ایل سی ایم لینے کے بعد اس کے یہاں پر ایل سی ایم میں کچھ نمبرز آئیں گے اس کا انصر انہی نمبرز کے اندر موجود ہوگا آپ نے انہی نمبر کے اندر کہا گیا اور میں اس کا انصر ڈھونڈا ہے اس کے پوچسن جب ہم سولپ کریں گے نیو ہے ایک ویڈیو میں ہمارے پاس تو اس میں آپ پوچسن دیکھیں گے کامٹ آگئے گے ہرسٹ وارے کو لاسٹ وارے سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد اوپر لکھیں گے اور جو درمیان دل ہوگا جس کی ملٹنم بریک کرنی ہوگی اس کو نیچے لکھیں گے اس کے بعد جو اوپر وارے نمبر ہوگا اس کا آپ نے لے لینا ہے ایل سی ایم ایل سی ایم کس طرح لیں گے آپ کو پتا ہے ہم جب پرسن سولٹ کریں گے مزید آپ وہاں سے ایک آئیٹس حاصل کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جا کرنا ہے آپ کو ملٹنم بریک کر کے دو نمبر چاہیے ہوتے ہیں وہ دو نمبر تو آپ کو یہاں سے مل جائے گے اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائن کا کہ ہم نے یہاں جو دو نمبر آئیں گے ان کے ساتھ سائن کونسی لگانی ہے تو ان سائنوں کے لیے سائن کونسی لگانی ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ چار طرح کے رول سے آپ کے پاس چار طرح کی پوششن ہو سکتے ہیں اس کے لیے پانچوہ پوششن بن گی نہیں سکتا چار طرح کی پوششن میں سے پہلا جو پوششن ہے اگر اوپر پلس ہوا اس کو ملٹیپلائے کروانے کے بعد اگر سائن نمبر پوزیٹیو آئی پلس آئی تو آپ کیا کریں گے یا تو دونوں نمبروں کے ساتھ یا جو بیٹ میٹرٹ ہم بریک کر کے جو انسیم سارے نمبر نکالیں گے یا تو دونوں نمبروں کے ساتھ آپ نے پلس لکھنا ہوگا یا دونوں نمبروں کے ساتھ مائنس لکھنا ہوگا کیا لکھنا ہوگا تو آپ نیچے دیکھیں گے اگر نیچے والے نمبر کے ساتھ اگر پلس ہوا تو دونوں نمبروں کے ساتھ آپ کی پاس کیا آئے گا پلس آئے گا مطلب اگر اوپر پلس ہوا تو یا تو دونوں کے ساتھ پلس آئے گا یا دونوں کے ساتھ مائنس آئے گا پھر آپ نے نیچے دیکھنا ہے نیچے کیا ہے پلس تو دونوں کے ساتھ پلس اگر جب ہی اوپر پلس ہوا تو آپ سمجھ جانا ہے کہ یا تو دونوں کے ساتھ پلس آئے گا یا دونوں کے ساتھ مائنس آئے گا پھر آپ نے نیچے دیکھنا ہے اگر نیچے مائنس ہوا تو دونوں کے ساتھ مائنس اگر نیچے پلس ہوا تو دونوں کے ساتھ پلس اس کے بعد تھاڑو اگر کبھی آپ نے اس کو اس سے منٹی پلائے کروایا اور یہاں پر سائن مائنس کیا گئی اگر مائنس کیا گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے جو دو نمبر آئیں گے ایک نمبر یہاں اور ایک نمبر یہاں ایک نمبر کے ساتھ آپ نے پلس لکھنا ہے ایک کے ساتھ مائنس لکھنا ہے اب کون سے کے ساتھ پلس لکھنا ہے کون سے کے ساتھ مائنس لکھنا ہے اس کے لئے آپ نے جا کرنا ہے نیچے لکھنا ہے اگر نیچے ہوا پلس تو بڑی نمبر کے ساتھ جو بڑا نمبر ہوگا اس کے ساتھ پلس لگانا ہے اور چھوٹے والے نمبر کے ساتھ مائنس لگانا ہے اس کا طریقہ آپ صرف اس کی سائنٹ کروینچن سیکھ لیں اس کے بعد ہم جب ویڈیو بنائیں گے نیکس والی پوسن صورت کریں گے تو آپ کو بہت سانی سمجھ آ جائے ان ویڈیوز کو ذہن میں رکھتے ہو اب آپ کی پاس کیا ہے اگر اوپر مائنس آ جاتا ہے تو یا تو ایک کے ساتھ پلس ایک کے ساتھ مائنس اب نیچے اگر پلس آتا ہے تو بڑے کے ساتھ پلس لکھتے ہیں نیچے اگر مائنس آتا ہے تو بڑے نمبر کے ساتھ مائنس لکھتے ہیں چھوٹے کے ساتھ پلس لکھتے ہیں آپ دیکھیں اگر اوپر پلس آتا ہے یا تو پلس یا تو مائنس اگر نیچے پلس ہوا تو دونوں کے ساتھ پلس نیچے مائنس ہوا دونوں کے ساتھ مائنس اگر اوپر کبھی بلفلز مائنس آ جاتا ہے تو آپ نے ایک کے ساتھ پلس لگانا ہے ایک کے ساتھ مائنس لگانا ہے اگر نیچے پلس ہوا تو بڑے کے ساتھ پلس لگانا ہے چھوٹے کے ساتھ مائنس اگر نیچے مائنس ہوا تو بڑے کے ساتھ مائنس لگانا ہے چھوٹے کے ساتھ پلس لگانا ہے فر اگر ہم نے اس طریقے سے ہمارے پاس دو نمبر ہمیں چاہیے ایک آپ کے پاس آپ کو ٹین چاہیے اور ایک آپ کو ٹری چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹین کا انسیم لینا ہے 2 کے ٹیبل میں 5 پر آتا ہے 5 کے ٹیبل میں 1 پر آتا ہے اب آپ کو پلس ٹین چاہیے اور مائنس آپ کو کیا چاہیے مائنس ٹین چاہیے اور پلس ٹری چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے بعد دو نمبر آگئے انسیم کے بعد اب دیکھیں 2 اور 5 کو جب ہم پلس کریں گے تو سیلن بنے گا 2 اور 5 کو جب ہم مائنس کریں گے تو 3 بنے گا اس کا مطلب ہمارے پاس ایک نمبر 2 ہے اور ایک نمبر 5 ہے اب کیا ہے 2 اور 5 اگر اوپر مائنس ہوا اگر اگر مائنس ہوا تو ہم نے نیچے دیکھنا ہے نیچے کہا ہے پلس ہے اگر اوپر مائنس ہوا نیچے پلس ہوا تو بڑے نمبر کے ساتھ کہہ رہا جائیں گے بلس لگائیں گے چھوٹے نمبر کے ساتھ کہہ رہا جائیں گے مائنس لگائیں گے اور یہ آپ اٹومیٹک لی بیلنس ہو جائے گا 2 فائلز ہیں 10 بھی بن رہا ہے and 5 پر سے کو جائیں گے تو 3 بھی بن رہا ہے تو اس طریقے سے جب ہم پرسل سول کریں گے آپ نے یہ چار رونز یاد رکھنا ہے کسی وی کلاس کے اندر آپ کو فیکٹ دائشلیشن کے اندر کسی کسام کے کوئی پروبلم نہیں ہوگی